ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر ان گئے گزرے حالات میں بھی کتنا زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ اس شہر پر اور اس صوبے پر خاص طور پر اور اب تو مل بھر میں جو حکومتیں موجود ہیں وہ ایک طرح سے ان کی جتنے اقدامات ہیں وہ عوام دشمنی پر مبنی ہیں بلدیاتی داروں کو قائم ہوئے یعنی بلدیاتی انتخاب اور عوض کو لیے ہوئے ایک سال سے زائد ہو گیا سوہ سال تقریبا اور بلدیاتی حکومتوں کے ذمہ کیا کام ہو سکتا ہے دنیا میں کسی بھی بچے سے آپ سوال کریں اگر کسی طالب علم سے دنیا کی کسی یونیورسٹری میں کسی کالج میں تو وہ ظاہر جواب دے گا کہ صفائی سترائی کا نظام پانی کا نظام اور بنیادی صحت کی سہولتوں کا نظام بلکہ دنیا بھر میں تو اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں پوچھیں گے یا بلکہ خود ایشیا میں بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر انتظام جو ہیں وہ لائن آرڈر کا بھی انتظام میر کے ذمہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میر کا انتخاب ہوتا ہے باز جا تو پولیس چیف کا انتخاب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے اور یہ تمام ٹرانسپورٹ ہو جتنی بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب بلدیاتی حکومتوں کے تحت ہوتی ہیں لیکن یہ عجیب طریقے کا معاملہ ہے پورے ملک میں بلدیاتی حکومتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی حکومتیں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی اب انتخاب ہوئے تقریباً دس سال ہونے کو آ رہے ہیں اور بلدیاتی انتخاب کی جب ڈیٹ آتی ہے وہ ایک میں تبدیل کر کے اس کو دوبارہ سے پھر آگے بڑھا دیتے ہیں اور ابھی بھی یہی کوششیں ہیں پنجاب حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی وہ تو ہم نے دھرنے دیئے احتجاج کیا گھراؤ کیا لگ گئے پیچھے آخری ڈم تک انہوں نے کوشش کی کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکیں آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھی محلاتی سازشیں ہیں پیپلز پارٹی ایم کیوں مل کر کر رہی تھی لیکن بلاخر یہ انتخاب ہو گیا اب انتخاب ہو گیا تو جتنے وعدے انہوں نے کیا تھے وہ کوئی بھی پورا نہیں کیا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹاؤنز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور یوسیز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اوپر کی سطح پر ہیں اور سندھ حکومت نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے محر صاحب تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے تشریف لائے ہیں ظاہر ہے وہ ایک پورے قبضے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پیپس پارٹی نے اپنا میئر بنایا ہے سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بنا ہوا ہے اس کا جو کراچی چپٹر ہے میئر اگرچہ اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے لیکن جہاں پر صفائی سترائی کا کام ہونا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب شہر میں جتنا گند پھیلا ہوا ہے اس وقت جتنا کچھرا پڑا ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ سارا کا سارا رولیہ تو میئر کا ہے یا وزیر بلدیات کا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کو ٹاؤنز اور یوسی کی سطح پر منتقل نہیں کیا عملات ٹاؤنز کے ماتحت نہیں ہے سن سالیڈ ویس منیجمنٹ کا ٹھیکے داری نظام کے تحت چل رہا ہے ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں ٹھیکا پھر وہ کمپنی سبلٹ کر دیتی ہے اپنی پسند کے لوگ ایسی لیبر لے کر آتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتی اور مجھے کہتے ہو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے نلاقوں سے ہلاتے ہیں اور وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لیکن کم قیمت میں ٹھیکے داری نظام کے تحت ان کو لائے جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں شہر میں صفائی سترائی کا کوئی کام عملا نہیں ہو رہا ہے اب ٹاؤنز کیا کریں یہ ٹاؤنز چیرمن ہے ان کو عوام میں منتخب کیا ہے ان کے یوسیز کو عوام میں منتخب کیا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیرمن بنے لیکن ان کے اختیار میں صفائی کا نظام نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے ہماری یہ حکومت ہیں اس کے بعد آ جائیے پانی جو بنیادی ضرورت ہے لیکن پانی جو ہے وہ بھی ان کے ماتحت نہیں ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو وارٹر بورٹ کا عملہ ہے اس کو یہ گریف کر سکیں سیوریچ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے گڑر لائنیں بے رہی ہیں بارش ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے نالے وہ بھی کیم سی کے پاس ہیں اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے گویا یہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی بس جتنی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں منتیں کر سکتے ہیں حملے کے ہاتھ پر جوڑ سکتے ہیں ان سے پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں ان سے جو کر سکتے ہیں یہ اپنی بنیاد کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اختیار ان کا کوئی نہیں دیا اب تک یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے نون لیگ اور یہ ہے پی ڈی ایم جنہوں نے بدترین صورتحال سے شہروں کو دوچار کیا ہوا اور اسپیشلی شہر کراچی اسی طرح سے آپ آجائیے ٹرانسپورٹ وہ ان کے پاس نہیں ہے بلدیاتی حکومت ہے ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے اب آپ بتائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے انہوں نے ماسٹر پلان اور اسی طرح سے جو ہے وہ جتنی ڈیولپمنٹ آثورٹیز ہیں وہ سب پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے سسٹم کے نام سے جو نظام چل رہا ہے جس میں زمینوں کے قبضے یہ وہ اسی لیے یہ اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں گویا آئین میں جو بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ انتظامی سیاسی مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیا جائیں گے شیرنگ نہیں یہ منتقل ہے ڈیولپ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا اور پی ایف سی ایوارڈی نہیں ہو سکا باسٹھ فیصد جو آمدنی ہے سندھ حکومت کی وہ اس کو ایل ایف سی ایوارڈی ملتی ہے یعنی جو بفاق کا بجٹ ہے اس بجٹ میں سے یاگر تین ٹریلین کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے تو اس کا باسٹھ فیصد باسٹھ فیصد جو ہے وہ وفاق سے ملتا ہے اور اس باسٹھ فیصد کو جو نیچے منتقل کرنا چاہیے اس کا علم یہ ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے میں خالے ایک اشار یہ کچھ عرب روپے رکھیں گے بس اب اندازہ لگائیے کہ ان کا انہوں نے یہ تقریباً ڈیڑھ سو ہو بلین سے زیادہ صرف جو وفاقی بجٹ سے صوبے کو ملتا ہے اور نیچے بلدیاتی حکومتوں کو منتقل نہیں کرتے اور ناک بن کر بیٹھے ہوئے کام نہیں کرنے دیتے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے اور پھر اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں آپ تماشا تو دیکھئے قبضہ کر کے آ جاؤ بندے اٹھالو فارم سیتالیس پر مسلط ہو جاؤ بلدیات میں گیارہ بارہ تھے فارم یہاں پیتالیس سیتالیس دیں اور اس کے بعد حلقہ بندی اپنی مرضی کی کر دو پھر بھی پورا نہیں پڑے تو بندے غائب کر دو پھر مسلط ہو جاؤ تو اختیار نہیں دو اور عرب و روپے کے اشتہارات جاری کر دو ہمارے ہی پیسوں سے اور اپنی ترقی دکھاؤ ٹی وی پہ لوگوں کو ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں ترقی دیکھ نہیں ہو دیکھ لو سکر کو پورا ڈوب گیا ہے سندھ میں اس وقت جو بارشوں کی صورتحال ہیں آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ لیجئے جا کے کراچی میں تو بہت زیادہ بارشی نہیں ہوئی پچھلے سال کتنے عرب روپے کا کلک کا کام کیا پیچ ورک کیا انہوں نے عربوں روپے کا اور عربوں روپے کے اس پیچ ورک کے بعد اس وقت آپ پورے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے میں دو دن سے یہاں ہوں اور کوئی سڑک ایسی ہے جو محفوظ ہے وہ مجھے جانگیر روڈ والے بھائیوں نظر نہیں آ رہے آپ عالم تو دیکھئے آپ کہ کرپشن لوٹ مار گھندا گھندا کر رہی ہے پیپلز پارٹی گھندا سسٹم بنایا ہے قبضہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور اس نے یہ عالم کیا ہوا ہے اس پورے شہر کا اور پورے صوبے کا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرضے انہوں نے بھاری بھاری لیے ہوئے وارٹر بورٹ ورلڈ بینک سے انہوں نے کہا ایک آشاریہ چھے بلین ڈالر کا قرضہ ورلڈ بینک سے اور ورلڈ یہ جو ایشین انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ بینک ہے اس سے جو ہے یہ لے رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں کلک پر سرسٹھ ارب روپے دو سو تیس ملین ڈالر کلک انہوں نے وہ ڈیپارٹمنٹ بنا دیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے ڈیولپنٹ کا کام یہ کرتے ہیں اس کی میں بناتے ہیں کہاں نظر آتی ہیں آپ کو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پیچ پر کچھ نظر نہیں آتا یہ ساری چیزوں کے پر قبضہ کر کے پورے شہر کا بیڑا غرط کر کے رکھتا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ظاہر ہے کہ اپنے عصے کا کام جماعت اسلامی کر رہی ہے بات کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور اس کام کو ہم جاری رکھیں گے اور میں پھر بھی کہتا ہوں ہمارے جو ٹاؤنز کے لوگ چیئرمن بیٹے میں ہم نے تفصیلی مشاورت بھی کی ہے مزید مشاورت کریں گے آج بھی ہم پورا دین اسی پہ لگائیں گے کہ جو لوگوں کو سہولت پہنچا سکتے ہیں آپ کا جو اختیار ہے اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ ہماری لوگ اس پر کاربند ہیں کہ اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں پارکوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں جو بجٹ ہے اس بجٹ میں سے پیسے بچا بچا کر جو کام کرنے کا نہیں بھی ہے جو سیورے ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں گلیوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو ریلیف مل جائے جو ممکن ہو سکے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم بلیم گیم میں نہیں جائیں گے ہم اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے لیکن اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ چیرمن ہماری یویسیز ہیں وہی کام کریں گے شجرکاری کی مہم ہے علمدللہ بہترین طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں جو ان کے بس میں جو اسکولز میں وہ سیدھا گلے سڑے ملے ہیں اس میں بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ لیکن جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عوام کا حق ہے اور اس عوام کے حق کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اس وقت بجلی کا شدید بوران ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہوش ربا حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح یہ آئی پی پیز نے بیڑا غرق کر دیا ہے پورے ملکی معیشت کا اب پنجاب میں انہوں نے دو مہینے کے لیے چودہ چودہ روپے فی جونٹ کمی کا اعلان کیا ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے چودہ روپے کمی کا اعلان کر دیا یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا پورے پاکستان کے لیے ٹیریف میں کمی کی جائے اگر یہ چودہ چودہ روپے آپ نے دو مہینے کے لیے کم کیے کوئی احسان نہیں کیا یہ آپ ہی لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہیں آئی پی پیز یہ جو معصوم بنتے ہیں کہ دوہزار سترہ تک معیشت بہت اچھی چل رہی دی بھائی جو تو آپ نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان جن آئی پی پیز کو مسلط کیا اسی کے وجہ سے تو معیشت زیادہ تباہ ہوئی ہے چورانوے سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی طاف لیگ نون لیگ پی ٹی آئی سب شامل ہیں اس میں جنہوں نے ان مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور خود جرم کیا ہے ان لوگوں نے ان سب کی انکوائری ہوگی سب کی دیانتداری پتا چل جائے گی جتنے بڑے بڑے چیمپئن بنتے تھے نا جس طرح سے ہم پر انہوں نے اس قبضہ مافیا کو مسلط کیا ہے پتا چل جائے گا انہوں نے کیا کیا ہے تو ان آئی پی پیز کو اب ہم نہیں پالیں گے ہم ان آئی پی پیز کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے جن کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے پیسوں سے ادا کی جائے گی فیصلے تمہارے اور بھکتے ہم لادلے تمہارے یا آئی پی پیز والے اور برداشت ہم کریں بوجھ ہم اٹھائیں یہ نہیں چلے گا اس لیے ہمیں ٹیریف میں کمی چاہیے اور جو بجری کی لاغت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اب ساری کیلکولیشن آرہی ہے اگر آپ ساری لاغتیں جمع کر لیں